اروند کے جیوال کے مشکلے کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں ایسے میں ایڈی کی کوشش یہ ہے کہ کیسے بھی کر کے ریمانڈ کو اور زیادہ بڑھائے جائے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ریمانڈ بڑھانے سے پہلے ایڈی چاہتی ہے کہ اروند کے جیوال کا ان سرکاری گواہوں سے آمنہ سامنا کرائے جائے جو اب تک اروند کے جیوال اور منیش سو دیا اور شراب نتی گھوٹالے میں ایڈی کا ساتھ دے کر سرکاری گواہ بن چکے ہیں کیے قویتہ اور اروند کے جیوال کو آج آمنے سامنے بڑھا کر پوستاج بھی ایڈی کرنے پر وچار کری ہے قویتہ کی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد ایڈی نے قویتہ کو عدالت میں پیش کیا تھا اور اس کی پانس دن کی ریمانڈ کی مانگی تھی ایڈی کو عدالت سے کیے قویتہ کی تین دن کی ریمانڈ مل گئی ہے ایڈی نے عدالت کو بتایا بھی تھا کہ قویتہ سے ابھی پوستاج جاری ہے کیے قویتہ کا آمنہ سامنہ کچھ لوگوں سے کروانا ہے موبائل کا ڈاٹا ڈیلیٹ کیا گیا ہے جو فورنسک رپورٹ آئی تھی اس کو کیے قویتہ کے سامنے رکھ کر اس سے پوستاج کرنے ایڈی کی ستروں کی مانے تو کیے قویتہ اور کے جواہ سے ایک ہی جیسے سوال الگ الگ بٹھا کر کے جائیں گے دے گئے جوابوں میں ویرودہ بھاس ملنے پر دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر پوستاج کی جائے گی ایڈی کی جارش میں سامنے آیا تھا کہ کی قویتہ کے ذریعے آم آدمی پارٹی اور اس کے نتاؤں تک سو کروڑ روپے پہنچے تھے جس کا استعمال چناف کے دوران ہوا تھا حالات جس طرقے سے بھی ہوں لیکن صاف ہے کہ اروند کے جوال کے مشکلے فیلحال بڑھتی نظر آ رہی ہیں سرکاری گوہوں کے بیانوں پر ابلغاتار ایڈی پوستاج کرے گی اور ایسے میں آمنہ سامنے کرانے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کیا واقعی اروند کے جوال یا پھر سرکاری گوہوں کے باقشت میں کوئی ویرودہ بھاس ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسے میں ایڈی پروف کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان تتھیوں کو پورٹ کے سامنے رکھ سکتی ہے ایک اور بات بھی اس پشت ہے کہ آنے والے دنوں میں لوگ صبح چناووں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آمادی پارٹی جانتے ہیں کہ جو پریستیہ جو حالات بنے ہیں اس کو دھیان میں رکھ کر ہی کہیں نہ کہیں لوگ صبح چناووں کے لئے تیاری کی جائے گی شاید یہی وجہ ہے کہ کل اروند کے جوال کی پتنی سونیتا کے جوال نے دیش کے نام سندیش نام پر اس طرح سے بات چت کری کہ اروند کے جوال نے جیل سے ایک پتنے لکھا اور اس میں سپشت طور پر دیش کے لوگوں کو سمبوت بھی کیا اروند کے جوال اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ لوگ صبح چناووں میں جو پریستیہ بنی ہیں اسے آمادی پارٹی بیک پوٹ پر ہے اور ایسے حالات میں عام جنتہ سے یا امید کرنا کہ کہیں نہ کہیں پارٹی کے پکش میں کھڑی ہو اور ان کو ووٹ دے اس لیے ابھی سے محول یہ تیار کرنا ہوگا کہ جو بھی پریستیہ بنائے گئی ہیں اس کے پیچھے راجنیتک دیش پھامنا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آمادی پارٹی دیش پھر میں پردشن کر اس بات کو آمادی تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے